صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تونی بخشا ہے زوقی خدائی اور دنیم ان کے ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سرائی اور دو عالم سے بے گا نہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمالِ غنیمت نہ کشور کشائی اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ قافلہ ہو گروہ قافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درودیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتے رنگی گرملاقات ہوئی شاعرِ دربار کے ساتھ اوستاد عشق پپت میں وجنی سغا وغادہ وہ نیچے سے ایک ساتھی کارکن نے ان اشعار کی فرمائش کی ہے بابا جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ اس طرح کی پروگرام میں جب آگے پیچھے ساؤنڈ ہو لائٹنگ ہو اور ماشاءاللہ اپنے ہزاروں کارکن ہو سیکیورٹی ہو ایک خوبصورت ماحول ہو اس میں نات پڑنا اور ہے اور جب ہاتھ پیچھے باندے ہوئے ہو اور سامنے آپ کو پتہ بھی ہو کہ حضور کی عزت عبرو کے حفاظت کے لیے جن سپائی نے کام کیا ہے تو اس ملک میں چار سو کو قتل کرنے والے پھر بھی ازاد اور دندناتے پرتے رہیں گے لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے اس کے باوجود آپ کال کوٹری سے یہ صدا لگائے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جب ہاتھ باندے ہوئے ہو اور سامنے کال کوٹری ہو اور پانسی کپندہ ہو اور آپ پانسی کے طرف جاتے ہوئی بھی فرمائے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تو میں نے جب آپ کو اپنے دادا حضور کا بتایا کہ میں نے کہا انیس سو ترپن میں جب لاہورم کے سرزمین پر ختم نبوت کے لیے جلس ہاتا اٹارہ فروری انیس سو ترپن کو خبر پختون خواہ سے آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ خبر پختون خواہ سے واحد مدعوتے کہ آپ اس کی نمائندگی کرے اپنے سرحد کی تو جب آپ آ گئے تو سٹیج پہ دیکھا کہ جلسہ وہ منتشر تھا اعلان ہو چکا تھا کسی نے اس جلسے کے صدارت کی تو اس کو پانسی دیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے اسی وقت کا جو قادیانی وزیر تھا زفر اللہ وہ مکمل طور پر اڈر دیتے تھے کہ مجھے یہ نہیں بتائے کہ کتنے لوگ بچ گئے مجھے بتائے آج کتنے لوگ شہید ہو گئے اس وجہ سے وہ جلسہ سارا منتشر تھا قائدین سارے گریفتار ہو گئے تھے آپ نے فرمایا یہ جلسہ شروع کیوں نہیں ہو رہا لوگوں نے بتایا اعلان بھی ہوا ہے اور قائدین بھی گریفتار ہے کس نے اگر اس جلسے کے صدارت کی تو اس کو بھی گریفتار کرسے پانسی پر لٹکایا جائے گا تب میرے دادا حضور حج امین صاحب وہ اخبار کا ٹکڑا اب بھی میرے پاس موجود ہے انیس سو ترپن روزنامہ زمیندار اٹارہ فروری اب بھی وہ اخبار میرے پاس موجود ہے کہ آپ آگئے اور مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اگر حضور کے ذت عبرو کی خاطر حضور کے ختم نبوت کی خاطر کسی کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین فقیر خود اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کے صدارت میں خود کرتا ہوں تو آپ کو وابسی پر گجرات ریلوی سٹیشن پر گریفتار کیا گیا اور جب گجرات کے جیل میں آپ کو کال کوٹری میں ڈالا گیا تو ایک کادیانی نواز نے آکے بڑھ کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پانسی ہونی ہے تو آپ کے آنگ کو مبارک میں آنسو آ گئے تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ ابھی سے رو رہے ہیں پانسی تو بعد میں ہونی ہے ابھی تو یہ کیس چلے گا تب آپ نے اشعار کے صورت میں فرمایا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں ڈر رہا کہ میرے سامنے موت ہے میں اس وجہ سے رو نہیں رہا کہ میرے سامنے موت ہے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دیلتا امدغم منشادا اوستاد اشک پپت میں وجنی سغوغادا سر راپور تکڑ عجب تماشادا بلقصور میں غماز نوینی قسم دے چستامین ازما جمل متعادا زہم خوخیم چلتان قربانشم دا ازلنا میرا وڑے دا سودادا اور ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دیلتا امدغم منشادا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ سامنے پانسی کا پندہ ہے اور مجھے پانسی پہ لٹکایا جائے گا بلکہ رونا اس بات کا ہے کہ ہائی کاش صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا ٹائم ہے ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا مجھے اللہ کریم اگر زندگی کے ہر ساتھ اور سکن کے بدلے ہزار ہو جانے دیتا تو کاش وہ ایک ایک جان میں اپنے کریم آقا کے ذتہ برو کی خاطر قربان کر دیتا اور پھر آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بالقصور میں غماز نوینی قسم دے چستہ منظمہ جملہ مددہ دا یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی قصور نہیں ہے قصور تو صرف ایک ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہونے کے لئے آیا تو اگر یہ قصور ہے توجہ اس طرف تو یہ جرم ہے بالقصور میں غماز نوینی قسم دے قصدہ منظمہ جملہ مددہ دا اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو میں زندگی کے ہر سانس پہ کروں گا یہ جرم تو چوک گنٹگر میں بھی ہوگا یہ جرم تو لودرہ میں بھی ہوگا یہ جرم تو پشاور میں بھی ہوگا یہ جرم تو چار سدوں میں بھی ہوگا یہ خیبر سے کراچی تک ہم ہر لحظہ ہر لمحے یہ جرم کریں گے اور یہ تو آپ جیل اور کال کوٹری کا جب تختہ دار ہو یہ جرم تو تختہ دار بھی ہوگا اس وجہ سے الحمدللہ آج ہم اس کا افل عظیمت تحریک لبیقہ یا رسول اللہ میں اگر ہم اس وقت ہم کراچی سے الحمدللہ چلے اور کراچی سے یہاں تک لوگ شاید سمجھ رہتے ہیں آپ احباب ارام سے بیٹھے انشاءاللہ میر محترم آئیں گے ہم سب استقبال کریں گے ابھی آپ نظم کو خراب نہ کرے بھی ٹائم ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ ہم سب بھی چشم برائے انشاءاللہ ہم سب کریں گے استقبال آپ نے توجہ اس طرف رکھنی ہے اس وجہ سے ہم ادھر سے چلے یہاں تک پہنچے لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں وہ شاید تماشا کر رہے تھے کہ اس گرمی میں اس دھوپ میں میں جب جا رہا تھا یہاں سے تو میں نے یہاں پر سٹیک کیا تھا رات کو آپ یقین کریں مجاہد اسماعیل صاحب شاید ہے ادھر ان کے ہاں میں نے یہاں پر ایک جگہ پسٹے کیا اور یہ ٹائم تھا تقریباً رات کا جو دھوپ اور گرمی تھی میں بلکل حیران تھا میں نے کہا اس دھوپ میں اس گرمی میں یہ کاروان چل رہا ہے انتحان بہت ہے آج میں جو یہ ماحول دیکھ رہا ہوں بابا جی فرماتے تھے نہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بیاسرہ نہیں چھوڑ رہے اور پھر فرماتے تھے مالک دیکھ رہے ہیں آج یہ سا موسم ہے جیسے میں چرسدہ میں ہوں جیسے یہ ملتان نہ ہو جیسے یہ ملتان نہ ہو حالان کہ ہمارے ہاں جب گرمی کے مثال دی جاتی ہے تو ملتان کا نام لیا جاتا ہے کوف یار آج تو ملتان جیسے گرمی ہے لیکن آج ملتان کے ابو حوا بھی ملتان کا موسم بھی حضور کے اشاق اور غلاموں کو مرحبہ کہہ رہی ہے آپ جی محول واللہ اتنی روحانیت ہے اور پھر ملتان والوں کی بھی واہ واہ اتنی خوبصورت پینڈال سجا کے اور میں راستے میں آ رہا تھا یہاں تک یہ قریب علاقوں میں جو تاریخ استقبال ہے جو الحمدللہ حضور کے غلام نکلے ہیں تو بابا جی فرماتے تھے نا کہ مالک دیکھ رہے ہیں ہم جن کا کام کرتے ہیں پھر وہ ہمیں بیاثرہ نہیں چھوڑ رہے اب مالکوں کا کام ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے الحمدللہ موسم بھی کتنا زبردست ہوا اور اگر گرمی بھی تھی تو میں یہ بتاؤں یہ وہ جنون ہے یہ جنون وہ جنون نہیں ہے جو صرف سات دن گزار کے سیدھا پریس کانفرنس جو ہے پریس کلپ کی راہ لے اور کہیں میں بریک لے رہا ہوں سیاست سے میں نے کہا یہ بریک والے نہیں ہے یہ چھٹی لینے والے نہیں ہے یہ پریس کانفرنس کر کے جان چڑھانے والے نہیں ہے یہ سات مہینے بعد جب نکلتے ہیں تو ایک قدم مزید آگے پڑا کر کہتے ہیں ستم گرید راہو نرازمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے یہ اصل جنون ہے یہ حضور کیش کی جنون ہے اس کے آگے نہ گرمی کی کوئی حیثیت نہ سردی کی کوئی حیثیت اس کے آگے نہ شل کی کوئی حیثیت نہ گولی کی کوئی حیثیت بخدا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اپنے کارکن میں نے اپنے کارکن اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ گولی کے سامنے بخدا دیکھے ہیں کہ وہ کڑے ہیں جیسے ان کو یہ پروائی نہیں ہے کہ یہ سامنے سے گولی حویلیہ میں جب ہم آگے واپس جا رہے تھے اور انہوں نے پیچھا کیا امیر محترم کی حکم سے میں نیچے اترا میں نے دیکھا کہ ہمارے کارکن بلکل گولیوں کے سامنے کڑے ہیں وہ سیدھا فائرنگ کر رہے ہیں میں چیخ چیخ کہہ کے کو کہہ رہا تھا اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے کسی بندے کو کوئی پروائی نہیں تھی یقین کرے تب میں نے اس مرد کل اندر قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی کے قبر مبارک کو یوں کروڑ سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اس قوم کو کتنا دلیر بنایا یہ وہ لوگ تھے جو پٹا خاپ اٹھتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے بیٹے بار نہیں جانا یہ کچھ فائرنگ کے آواز آ رہی ہے آج فائرنگ کے درمیان اس انداز سے کڑے ہے میں نے کہا کروڑ رحمت نازل ہو قبلہ بابا جی پر تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میرے طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست کبھی فیض آباد میں کبھی فیض آباد میں تو کبھی آپ کو مسجد رحمتن للعالمین میں گولیوں کے بوچار میں رخِ دوست دکھائے اور کہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لی اور بھی دشوار کرے اور فتنہِ ملتِ بیداہِ امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے اس لیے لبیق والے خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کے کافل عظیمت کا ساتھ دے کر آج یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ ہم غریب کے لیے اس ملک میں جو عدم استقام ہے اس ملک میں جو یہ اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور غریب درمیان میں پس رہا ہے اس لیے لبیق حقیقی طور پر عوام کی ترجمانی کر کے انشاءاللہ میدان میں ہے اور آپ سمراد بھی دیکھ رہے ہیں ابھی نکلے ہیں پیٹرول کی بھی آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا انشاءاللہ لبیق والے آ رہے ہیں ضرور ہوگا انشاءاللہ اب اعلان کیا اور پھر نکلے بیس روپے کا حلان کے بڑھانا تھا انہوں نے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا آپ میں آپ کو بلا مبالغہ اور اس وجہ سے نہیں کہ میں تحریک لبیق کہہ کر کن ہوں اس وجہ سے کہ واللہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو چھپانا بھی جرم ہے واللہ اگر یہ اتنا آپ کو رلیح مل رہا ہر چیز میں الحمدللہ یہ ان فقیروں کی برکت ہے جو بارہ دن سے روڑوں پر موجود ہے انشاءاللہ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ اور اس کافلہ عظیمت کے ساتھ ہر لمحہ ساتھ دیں گے وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ حضور قدیم کا پرچم بلند ہوگا میں ملتان کے تمام ذمہ داران کو ملتان کے تمام اپنے قائدین ذمہ داران اور کارکنان کو تہے دل سے مبارک بات دیتا ہوں آپ وہ حقیقتا مبارک بات کی مستحق ہے کتنی خوبصورت اجتماع ایک مرتبہ جو میں بابا جی کے ساتھ آیا تھا یہاں پر ملتان میں جو روحانیت اور نورانیت موجود تھے اور بڑے مشکل حالات میں وہ جلسہ ہوا تھا واللہ مجھے اب بھی وہ یاد ہے وہ منظر اللہ کریم جللہ جلالہو بابا جی کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور یہ قافل عظیمت یوں روان دوارہ ہے اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں لبیک کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے رہے گا یوہی ان کا